السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة بنی اسرائیل ہے پندروے پاروے میں اور اس کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بہت جامع مقام قرآن حکیم کا اللہ تعالیٰ کی توہید کے بیان کے ععتبار سے جیسے سورة الاخلاص ہے چار آیات میں اللہ تعالیٰ کی توہید کا بہت ہی جامع بیان ہمارے سامنے آتا ہے اسی انداز سے توہید کا نظری اور فکری پہلو اسی انداز سے توہید کے عملی تقاضے اور توہید کی زد ہے شرک شرک کی نفی کے تین پہلو یہ سب باتیں اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر بیان فرمائی تو اس آیت کی آج تذکیر یاد دہانی مقصود ہے اور کچھ اسباق جو ہم سب کو یاد تو ہونے چاہیے کبھی ذہن سے محف ہو جاتے تو ان کو ہم دہرانے کی کوشش کریں گے اور خطاب جمعہ میں کیونکہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی ملک و ملت کے امت کے معاملات پر بھی کلام کرنا مقصود ہوتا ہے تو مختصر وقت میں آخر میں یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے حوالے سے مختصر تفسرہ کرنا مقصود ہے باقی اس پر جو مہرانہ رائے ہیں وہ تو آئین اور قانون کو جاننے والے حضرات دے رہے ہیں اور وہ آرہ آ بھی جائیں گی لیکن مختصر کچھ تفسرہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور خاص طور پر اس میں ایک اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی گئی ہے جس کے حوالے سے بعض دینی طبقات کی طرح سے بڑی تحسین کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو اس میں ایک غلط فہمی کہ ازالے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹچ دیا گیا ہے باقی سود کے معاملے پر ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں انیس سو تہتر کے آئین میں لکھا گیا تھا کہ جل از جل حکومت سود کا خاتمہ کرے تو وہ جو اسلامی ٹچ کے بارے میں کچھ آئین باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کچھ گزارشات ہو جائیں اور آج جمعہ کا دن ہے اور پچیس اکتوبر ہے ہماس کی طرف سے پوری دنیا میں گزارش کی گئی ہے تحریک ہماس کی طرف سے کہ یوم مزاحمت کے طور پر اس کو منائے جائے اس معنی میں کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ان کے ایک اور رہنما یا سنوار ان کی بھی شہادت کا معاملہ ہوا البتہ نہ اس شہادتوں کا سلسلہ رکھ رہا ہے اور نہ فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کے جذبے جہاد کا معاملہ رکھ رہا ہے یہ تو ہے ان کا پہلو مگر امت کے بارے میں ہم بار بار یاد دہانی کرارے ہیں کہ امت کا بھی بڑا امتحان ہے اس کی انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ بیداری ہو اور لوگوں کو اس کے طرح متوجہ کیا جائے اور یہ خط بھی ان کے طرف سے اور حضرات کے نام بھی گیا میرے نام بھی آیا اور ہم نے مشورہ کیا کہ اس کے نتیجے میں ہم تنظیم اسلامی کی زیر اعتمام آج کل و پرسوں ملک بھر میں مختصر مدہروں کا بھی اعتمام کریں گے اور خطاب جمعہ میں انشاءاللہ اس تعلق سے کلام کریں گے تو یہ چند باتیں آخر میں انشاءاللہ گھوش گدار کی جائیں گی سورہ بنی اسرائیل کی آیت انبر 111 ہے جو کہ آخری آیت اس سورت کی اور سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام سورة الاسرہ بھی ہے اس سورت کے بالکل شروع میں واقعہ میراج کا جو زمینی حصہ ہے سفر کا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور الفاظ شروع میں میں آئے ہیں سبحان اللہ اسرہ پاک ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی ازاد جو رات کے قلیل حصے میں سبحان اللہ اسرہ بعبد ہی جو رات کے قلیل حصے میں اپنے رسول اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف سے مزید اقصہ تک لے گیا اس ویراج کے واقعے کا پھر آسمانی سفر بھی ہے لیکن جو زمینی حصہ ہے اس کا مختصر تذکرہ اس سورت کے شروع میں ہے وہاں اللہ کی تسبیح کا بیان ہے اور یہ جو بالکل آخری آئے جس کا ابھی ہم مختصر مطالعہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے الْحَمْدُ لِلَّهِ تمام تعریف تمام شکر تمام ثنہ وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کیلئے ہے الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وہ اللہ کے جس نے کسی کو بیٹے کے طور پر اولاد کے طور پر اختیار نہیں کیا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اور اس کی ملک میں اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيُّ مِّنَ الظُّلْمِ اور کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا دوست نہیں ہے اللہ کے دوست ہیں اللہ کے اولیاء ہیں ابھی آگے بات ہوگی انشاءاللہ لیکن کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اس اللہ کی بڑائی کا بول بالا کیجئے یہ پانچ باتیں اس آیت میں آئی ہیں پہلی بات اللہ کے رسول علیہ السلام سے مخاطبت تو ہے خطاب تو ہے مگر امت کو تعلیم ہے پہلی بات اللہ کی حمد کیجئے اللہ کا شکر بجال آئیے اللہ کی تعریف بیان کیجئے یہ توحید کا فکری پہلو بھی ہے نظری پہلو بھی ہے اللہ کو اپنا خالق ماننا اللہ کو اپنا مالک ماننا اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اللہ کا شکر بجال آنا اس کے احسانات کا اعتراف کرنا یہ توحید کا نظری پہلو ہے فردیکل پہلو ہے اور فکری پہلو ہے درمیان میں تین باتوں کی اللہ تعالی نے نگیشن کی ہے تین باتوں کی اللہ تعالی نے نفی کی ہے شرک کے جو مختلف شیڈز ہیں پہلو ہیں اخسام ہیں ان کی اللہ تعالی نفی فرما رہا ہے آیت کی دوسری بات ہے فرمائے کہ وہ اللہ کے جس نے کسی کو اولاد کے طور پر اختیار نہیں کیا یہی بات صورت الاخلاص میں ہم پڑھتے نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے یہ تو کمزوریاں مخلوق کے ساتھ وابستہ ہیں یہاں ذکر ہے وہ اللہ کے جس نے کسی کو اولاد کے طور پر اختیار نہیں کیا تیسری بات آیت میں اور اس کی بادشار میں اس کا کوئی شریک نہیں اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریع کر دیا جائے اللہ تعالی کی جو افورٹی اس میں کسی کو شریع کر دیا جائے جو خدای اختیارات ہیں وہ مخلوق کے لیے معین کر دیا جائیں مخلوق میں باٹھنا شروع کر دیا جائیں مخلوق کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کیا جائے اختیار کے معاملے میں جو کہ اللہ سبحان و تعالی کا حق ہے نہیں نفی فرمارے اللہ تعالی اس بات کی وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ اور اللہ سبحان و تعالی فرما رہا ہے کہ اس کی بادشار میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالی خالق بھی ہے اللہ تعالی مالک بھی ہے اللہ تعالی رب بھی ہے اللہ تعالی رازق بھی ہے اللہ تعالی حاکم بھی ہے یہ مشرقین کو بھی حضم نہیں ہوتا تھا اور یہ عمت کی بڑی تعداد بھول چکی ہے کہ اللہ تعالی حاکم بھی اپنا قانون اپنی مرضی اپنی اقل اپنا دماغ اپنی جمہوریت مادر پیزر آزاد اپنی ڈیموکریسی مادر پیزر آزاد اپنے فیصلے مادر پیزر آزاد مادر پیزر آزاد کا مطلب جو دل کرے وہ کرو اللہ کو حاکم بھی ماننا یہ امت نے بھی آج بھولا دی جب حاکم مانیں گے تو اس کے عملی تقادم وہ آخر میں آیت کے آرہے ہیں بھی تو یہ دوسری نفی ہوئی اور کسی کمزوری کی وجہ سے اللہ سبحان و تعالی کا کوئی ولی کوئی دوست نہیں ہے اللہ کے دوست ہیں لیکن مخلوق کو مجھے اور آپ کو دوست کیوں اختیار کرنا پڑتے ہیں کام آ جائے گا پریشانی میں کام آ جائے گا کبھی چاروں نہ چار اپنے دوستوں کی غلط باتیں بھی مان لینا پڑتی ہیں کل ضرورت پڑی گی تو کام آ جائے گا یہ کمزوری ہے یہ مجبوری ہے ہماری اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابسہ نہیں ہے اللہ سبحان ہے پاک ہے ہر عیب سے ضرورت سے کمی سے احتیاط سے زوال سے پاک ہے اللہ سبحان و تعالی تو اللہ کی دوستی ہے اس کے بندوں سے مخصوص چنے ہوئے پسندیدہ متقی پریزگار بندوں سے اللہ کی دوستی ہے لیکن اللہ کی دوستی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں مخلوق کمدور اس کو دوستوں کی ضرورت ہے مخلوق کمدور ہے اولاد کی بھی ضرورت ہے لیکن اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں نفی آ گئی اب نفی آرکھ کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کا دوست نہیں ہے آخری بات آیت میں پانچویں بات ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اس کی بڑائی کا بول بالا کی دے یعنی صرف اللہ اکبر کہنے کا تقادہ نہیں اللہ کی بڑائی کی بلفعل نفاث کی جد و جہد کرنے کا تقادہ بھی ہے اللہ کو بڑا ماننا بھی ضروری اللہ کو بڑا کہنا بھی ضروری اللہ کی بڑائی مان کر اس کے احکام پر انفرادی سطح پر عمل کرنا بھی ضروری اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ کی بڑائی کے نفاث اس کے احکام کے نفاث کی جد و جہد کرنا بھی ضروری ہے یعنی یہ بات پھر جب میں مکمل کروں گا تشریح میں تو پھر چھبیسویں آئینی ترمیم آ جائے گی انشاءاللہ آپ نے بڑی چلتھرت دیکھی ہے بڑی باگ دور دیکھی ہے بڑی محنت دیکھی ہے راتوں کے جاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھا میڈیا کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا سیاستدانوں کی چلتھرت دیکھی پچھتر برس سے یہ سب کچھ ہو رہے ہیں مگر اللہ کی بڑائی کے نفاث کے لئے اللہ کی شریعت کی بالہ دسی کے لئے اتنی محنتیں ہیں یہ میرا شکوہ اصل میں باقی وہ آئینی ترمیم پر بہتر تفسریں تو آئیں گے آئینی ماہرین کی طرف سے آئینی ترمیم جو ہوئی ہے اس پر بہتر تفسریں تو آئینی ماہرین کر دیں گے مگر ہم نے تو دین پریزنٹ کرنا ہے نا بھائی تو ہمارا درد تو دین کے بارے میں ہے تو دین کے احکام کے بارے میں ایک اسلامی ٹچ پر میں بات کرلوں گا آگے چل کر انشاءاللہ دین کے احکام کے بارے میں اتنی چلت پھرت ہے یہ ہائی افس کے ہاں اتنی محنتیں ہیں اتنی سٹرگل ہیں ان کی حالت تو یہ ہے اب یہ آگے ذکر آ جائے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو کونسٹیٹیوشنل ایک ادارہ ہے آئینی ادارہ ہے وہاں جید علماء ماضی میں بیٹھتے رہے اب بھی علماء بیٹھتے ہیں اور وہ رہنمائی دیتے ہیں مگر ان کی رہنمائی کی ایک بات بھی پارلمنٹ کے فلور پر ڈسکیشن میں آج تک نہیں آئی اور یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں اس ادارے کے حضرات کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کی بڑی بڑی ریپورٹیں وہاں پہ ڈسک پہ لاغے رکھ دی جاتی کھولتا بھی کوئی نہیں آئین کا تقانت پورا ہو جاتا ہے that should be presented into the parliament in the parliament پارلمنٹ میں وہ پیش کر دی جائیں ڈسک پہ رکھ دی جاتی جی presented ختم چھٹی ایک شخ پر بات نہیں ہوتی ایک recommendation پر بات نہیں ہوتی یہ ہے اللہ کی بڑائی کے نفاس کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلمنٹ کے ممبران کی حساسیت اور طرز عمل کا معامل بہرحال یہ بات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 کا ترجمہ اور تھوڑی سی وضاعت رکھی اب آئیے ایک ایک بات پر مزید وضاعت سمجھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطبت ہے اللہ البتہ امت کو تعلیم دی جارہی ہے اور توحید باری تعالیٰ کا بڑا قیمتی اور جامع خدانہ ہے جو پانچ باتوں گزیل میں اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہا ہے آیت کے شروع میں توحید کا نظری پہلو ہے فکری پہلو ہے آیت کے آخر میں توحید کا عملی پہلو عملی تقاضہ ہے اور درمیان میں توحید کی زد ہے شرک اس شرک کی نفی کے تین پہلو ہیں جو اللہ تعالی نے اس مقام پر بیان فرمائے اشاد ہوا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاَنْ اے نبی علیہ السلام فرمائیے الْحَمْدُ لِلَّهِ تمام شکر اللہ کے لئے حمد کا ترجمہ تعریف کا بھی کیا جاتا ہے بلکل درست ہے حمد کا ترجمہ شکر کا بھی کیا جاتا ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو الْحَمْدُ لِلَّهِ کہیے الْحَمْدُ لِلَّهِ یہ ہے اللہ تعالی کی تعریف یہ ہے اللہ تعالی کا شکر بجا لانا اس کے بہترین کلیمات جو خود قرآن کریم میں ہمیں سکھا دیئے صورت الفاتحہ کی تلاوت ہر نماز کی حدقت میں ہم کرتے ہیں یہی الفاظ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے ساتھ ہم صورت الفاتحہ میں تلاوت کرتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ تصویح نصف المیزان تصویح سبحان اللہ یہ کہنا یہ میزان کو آدھا بھر دیتا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَئُهُ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ کا جو کلمہ ہے وہ اس کو پورا بھر دیتا ہے ایک مراد اللہ کی معرفت کے حوالے سے جو میزان کا معاملہ ہے بھر جانے کا سبحان اللہ کہنے میں اللہ کی آدھی معرفت یعنی اللہ کا ایک بڑا تعرف سبحان اللہ کہنے میں ہمیں میسر آتا ہے اور الْحَمْدُ لِلَّهِ کہنے میں اللہ کی معرفت کا دوسرا پہلو جس سے ترازو بھر جاتی وہ سامنے آتا ہے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے کیا مطلب اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ ہر کمی سے پاک ہے حاجت سے پاک ہے ضرورت سے پاک ہے اور زوال سے پاک ہے یہ بھی اللہ کی تعریف ہے ہم موتاج ہیں ہمیں ضرورت ہے کھانے کی پینے کی اللہ کی شان کیا ہے وہوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ اللہ کھلاتا اس کو کھلائے جانے کی ضرورت نہیں ہمیں نین کی حاجت ہے اللہ کے بارے میں ذکرات ہے لَا تَأَخُدُوا سِنَتُون وَلَا نَوْ نَوْ نَوْسِ اُونْغَاتِي نَوْسِ نِیندَاتِي یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ پاک ہے اور یہاں مصبت انداز میں الحمدللہ کہوئے کہ اللہ کے لئے تمام تعریف ہے اللہ کے لئے تمام شکر ہے ایک بہت بڑی غلطی ہم سے کیا ہوتی ہے اکثر و بیشتر جو نہیں ہوتا اس پر توجہ کا معاملہ زیادہ رہتا ہے گاڑی چھوٹی ہے بڑی نہیں فلائٹ ہے بنگلہ نہیں قرائے کا ہے اپنا نہیں موڈر سیکل ہے گاڑی نہیں تو موڈر سیکل والا اس کو دیکھ لیں جس کی ٹانگیں نہیں تو سکون آ جائے گا چھوٹی گاڑی والا اس کو دیکھ لیں جس کے پاس موڈر سیکل بھی نہیں یا موڈر سیکل ہے سکون آ جائے گا ایک کالج میں جانا ہوا چند دنوں پہلے کیمرج سسٹم پہ وہ کالج ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ خطاب تھا وہاں کے ساتھی نے ٹاپک رکھا یہ ہیڈنگ میں نے لگوائی لیکن وہاں تھا ان ایکزائیٹی کا معاملہ ڈپریشن کا معاملہ اور اس طرح کے ایشیوز چھوٹے چھوٹے بچے میں آپ کو بتانا آج کر سمارٹ فون کے نتیجے میں اور اپنی سکول کے نتیجے میں اور کالج کے نتیجے میں ایک دور لگی ویمیٹریسٹک اپروچ کی جناب ڈپریشن بڑا بڑھ گیا ہے ان ایکزائیٹی بہت بڑھ گئی ہے اور بھی بہت سارا الفاظ آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہوں گے تو میں نے ان کی بہت ساری سونی پھر ذرا دائیں بائیں کے باتیں کرنے کے بعد آخر میں میں نے کہا بیٹے ایک بات بتاؤں فلسین کے بچوں کو دیکھ کے تمہارا میرا کوئی ڈپریشن ڈپریشن ہے فلسین کے بچوں کو دیکھ کے تمہاری کوئی ٹینشن میری کوئی ٹینشن کوئی ٹینشن ہے تم پانچ فیصد بھی یعنی تم اس پاپولیشن سے تعلق رکھتے ہو کہ جس کو یہ فیسلیٹیز یعنی پاکستان میں شاید دو تین پرسنٹ لوگوں کو دسیاب ہیں جو تمہیں میسر ہیں ستر فیصد کا تو کھانے پینے کا مسئلہ ہے اس کے بعد کہ بیس فیصد بڑی مشکل سے اپنے حالات کو پورا یعنی ضروریات کو پورا کر پا رہے ہیں تو ہم نے خامہ خام کے ڈپریشن اور ٹینشن پا لکھئی اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا تجزیہ اس حدیث کی بریات پر کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اپنے سے نیچے والے کو مالی معاملات میں دنیاوی معاملات میں دیکھوں گا نا تو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف بھی ہوگا شکر بھی بجا لاؤں گا دوسرے کو زیادہ دیکھ کا جیلس نہیں ہوں گا حسد نہیں آئے گا میرے دل میں اور حوص پیدا نہیں ہوگی لالش پیدا نہیں ہوگی میں حرام میں مونی ڈالوں گا میں شکوے شکایتیں نہیں کروں گا میں دوسروں سے دشمنی نفرت اپنے دل میں نہیں پاروں گا اگر میں دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں اور اللہ کے رسول فرمائے علیہ السلام دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو شکر کا جذبہ پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو انشاءاللہ اس شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور پھر یہ کہ اللہ نے جو نعمت آتا فرمائی اکتس مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرط الرحمن میں اٹھتر آیات سرط الرحمن میں اکتس مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ دہراتا ہے فَبِئَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اس پر جنات نے ایک جواب دیا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جواب صحابہ اکرام کو سنایا کہ تمہارے بھائیوں نے جنات نے سبحان اللہ جنات میں بھی تو مسلمان ہوتے ہیں تو تمہارے بھائیوں نے جنات نے جب یہ سورہ رحمان سنی تو انہوں نے یہ کہا جامع ترمیزی کی روایت ہے لَا بِشَيْمِ نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْ اے ہمارے رب جو نعمت ہے تو نے ہمیں عطا فرمائی کسی شے کی ہم تقذیب نہیں کرتے کسی شے کو ہم جھٹلاتے نہیں ہیں فَلَكَ الْحَمْ جنات کا یہ شکرانے کا جملہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا اور یہ جامع ترمیزی کی روایت کے ذریعے ہم تک بھی پہنچا یہ جملہ بھی ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے اور ایک آسان طریقہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں آج لوگوں کا تصور یہ ہے ایک اسکول ہے اسکول کے باہر ایک بینر لگا دو کہ جناب بچوں کو ہم بیس دعائیں یاد کرارہیں اور جناب یہ یاد کرارہے ہیں وہ اسلامی کی اسکول ہو گیا یہ بھی ایک اچھ کوئی مناسب بات نہیں اتنا بڑا دعویٰ کرنا پھر اسی طرح مدارس میں بچوں کو چالیس احادیث یاد کرا دی بچوں کو بیس دعائیں یاد کرا دی بھائی یہ دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام وہ بڑی عمر کے لوگ تھے یہ اللہ کے رسول نے دعائوں کا اعتمام کیا ہے اور صحابہ اکرام کو سکھائے بچے یاد کریں بہت اچھی بات ہے اچھا ہے بچ منصے یہ بات ہے بچوں کو سکھا دیں لیکن اسکول پر لکھا دیں بچوں کو ہم اتنی دعائیں یاد کر آتیں مدرسے میں لکھا دیں بچوں کو اتنی دعائیں یاد کر آتیں تو یہ بچوں کیلئے ہم نے کیوں ایلوگیٹ کر دیا یہ رسول اللہ کے دعائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائیں بہترین طریقہ صبح بیدار ہو گئے بید الخلا سے بہار آ گئے کیسی بڑی ضرورت پوری ہوتی تکلیف دور ہو جاتی یہ بہتر الفاظ ہے مندر المسلمین کی روایت ملتی نہیں صبح بیدار ہو گئے صبح سورج نکل آیا اسی طرح اور مواقع کی دعائیں ہیں دن میں کئی مواقع ہیں جن کی دعائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائیں اللہ مجھے اور آپ کو ہمارے معامولات میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں تو نعمتوں کا اعتراف بھی اللہ کے انعامات کا اعتراف بھی اپنے دنیاوی معاملات میں نیچے والوں کو دیکھنا بھی اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں ان کو اپنے معامولات میں شامل کرنا تو یہ شکر کا بڑا پیارہ پہلو ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اچھا ایک اور پہلو شکر کبھی مصیبت پر بھی ہوتا ہے شکر کبھی مصیبت پر بھی ہوتا ہے ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے رضی اللہ عنہ ایک صاحب کا ذکر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشنے سے اللہ نے پوچھا کہ تم نے میرے فلان بندے کے بچے کی روح خبز کر لی تم نے میرے فلان بندے کے بچے کی روح خبز کر لی تو اس نے کیا کہا تو فرش نے عرض کیا اللہ اس بندے نے اس حال میں بھی کہا الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جنت میں محل تعمیر کرو اس کا نام رکھو بیت الحمد وہ گھر بیت گھر کو کہتے ہیں وہ گھر جو اللہ کا شکر ادا کرنے پر عطا ہوگا تو مسائب میں بھی صبر کا معاملہ مسائب میں بھی شکر کا پہلو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے یہاں تو نعمتوں پر بھی جو ہے وہ مو بناتے ہیں لوگ چہ جائے کہ مسائب میں بھی بندہ کہے الحمدللہ رب العالمین علا کل حال تمام شکر تعریف اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے درمیان میں تین باتوں کی نفی مختصرن از کرتے ہیں اللذی رم یتخیذ ولدہ وہ اللہ کے جس نے کسی کو اولاد کے طور پر اختیار نہیں کیا یہ مشیقین مکہ کی بھی نفی جنہوں نے معادلہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا یہ نصارہ کی بھی نفی جنہوں نے معادلہ عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یہ یہود کی بھی نفی جنہوں نے معادلہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا یہ بہت ہی بھونڈا عقیدہ ہے جس پر کئی مرتبہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائی ہے اللہ کی اولاد قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بھیوی بھی تجویز کی جائے معاذ اللہ مشیقین نے یہ حرکت بھی کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملات وابستہ کیے جائیں جو مخلوق کی خواہشات اور حاجات کا معاملہ ہوتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس پر کئی مواقع پر قرآن پاک میں تفسیر میں میں نہیں جا رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی مواقع پر قرآن پاک پر اپنے غصے کا ادھار فرمایا اور یہ بات ہم سمجھ چونکہ آج کی گفتگوں میں بھی مختصرن کہ مخلوق موتاج ہے مخلوق کو اولاد کی ضرورت ہے اللہ کی شان کی ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین کی باشاہد ہے وہ اس سمد ہے جس کا ایک ترجمہ ہے سب اس کے موتاج ہیں وہ کسی کا موتاج نہیں تو موتاجوں کو ضرورت ہے اولاد کی خالق کو کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری نفی جو شرک تعلق سے کی جارہی وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ اور اللہ تعالیٰ کی باشاہد میں اس کا کوئی شریک نہیں اللہ کی ملک اللہ کا اختیار اللہ کی افارٹی اس میں کوئی اس کا شریک نہیں اس کا ایک عملی پہلو آخر میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سوری یوسف کی آیت امت چالیس میں بھی یہ بات ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک اور تقادہ اللہ کو خالق تو مشرقین بھی مانتے تھے رب مشرقین بھی مانتے تھے گربڑ کرتے تھے اللہ کی حاکمیت میں شریک کرنے کا معاملہ اور آج یہ تصور جیسے کہ میں ارس کر رہا تھا یہ امت کے ذہنوں سے نکل چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سے نماز کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے نماز قائم کرو تو اس کے دین کو بھی قائم کرو عقیم السلاح کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں نماز قائم کرو فاللہ تعالیٰ سورہ شورہ کی آیت انبر تیرہ میں فرماتا ہے عقیم الدین دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو زمین اللہ کی اس پر حکم اللہ کا چلنا چاہیے اللہ نے بندوں کو خلافت دے کر بھیجائے خدایی کے دعوے کرنے کے لیے نہیں بھیجائے جو چاہیں اب قانون بنا لے جو چاہیں نظام قائم کر لے نہیں بندے ہو بندے بن کر رہو تو اللہ تعالیٰ یہاں تو نفی کر رہا ہے شرک اعتبار سے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ اور اس کی باشا اللہ تعالیٰ کی باشاعت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور فران نے کیا دعویٰ کیا تھا خدایی کا دعویٰ کیا تھا نمرو نے کیا دعویٰ کیا تھا خدایی کا دعویٰ کیا تھا ابو جہل کو کیا بات سمجھ میں آگئی تھی اگر یہ محمد مصطفیق صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا رسول مانوں اور ان کے کہنے کے مطابق یہ شرک کو چھوڑوں اور خدا یہ واحد پر ایمان نہوں تو میری چودرات تو ختم میری سرداری تو ختم میرا اختیار تو ختم وہ تو چیف تھا وہاں کا دارو الندوہ قریش کی پارلیمنٹ تھی اس کا چیف تھا وہ جاہل تھوڑی تھا سبحان اللہ اس کا نام عمر بن حشام تھا اس کی کنیت نکنیم تھا ابو الحکم حکمت والا وزنم والا دانائی والا ڈیسیشن میکر تھا قریش کی پارلیمنٹ جی بھائی اس کا یہ پارلیمنٹ دارو ندوہ کا چیف تھا ایم اے کوئی جیسیم کہتے ہیں ایم اے پاگل تھوڑی تھا کوئی اللیٹریک کو جاہل تھوڑی تھا ابو جہل کیوں کہتے ہیں وحی کے مقابلے میں جب کھڑا ہوا تو ابو جہل قرار پایا ہے جہالت والا جہالت یہ نہیں کہ آپ کے میرے پاس یونیورسٹیز نہیں کالوجیز نہیں ریسرچ پیپرس نہیں پی ایجڈیز نہیں بڑے بڑے دماغ نہیں نہ نہ جہالت یہ ہے کہ سب کچھ ہے مگر اللہ کی وحی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کا نظیق جہالت ہے اَفَحُقْمُ الْجَاهِلِيَتِيَبْغُونَ اللہ فرماتے ہیں سرط المائدہ میں جہلیت کا حکم یہ چاہتے ہیں تو ابو جہل عمر بن حشام اس کا نام تھا ابو الحکم پہلے تھا حکمت والا تھا وزنم والا تھا اللہ کی وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو ابو جہل قرار پھا ہے ذہن میں رکھیں اس چیز کو تو اگر آج اللہ کا قانون چھوڑ کر انسانوں کا قانون چلے اور انسان اپنی عقل کو رب کے قانون کے تحت دے کر نہیں آتا اپنی پارلیمنٹ کو اپنی نظام کو اللہ کی عطاق کے تحت دے کر نہیں آتا تو جہالت ہے وحی کے مقابلے میں اگر کھڑیں وحی کے پیرلیل اگر کھڑیں وحی کو فراموش کر کے بیٹھیں وحی کو نظر انداز کر کے بیٹھیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں اسی کا نام تو جہالت اور کسی اس کا نام جہالت ہے قرآن کے مطابق یہ جہالت ہے باقی ہاؤورٹ کے پڑے ہوئے ہیں آکسورٹ کے پڑے ہوئے ہیں دنیا جہاں کے ریسرچ ہو اور دنیا کی موس ایڈوانس کنٹریز کا چہرہ آپ اسرائیل کی درندگی کے نتیجے میں دیکھ لیں پڑے لکھے لوگ ہیں نا ویل ورزد ہیں ویل ایڈوکیٹڈ ہیں ایڈوانسڈ ہیں ترقی آفتہ ہیں ٹکنالوجی کی انتہا پر ہے مگرو چہرہ دیکھ لیں آپ تو غیر مسلموں کے آنسوں نکل جاتے ہیں کل ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا پرانا ہوگا وہ بچوں کے سروں کا سنائپرس نے تارگیٹ کر کے ان کو شہید کیا ہے اور ایک نہیں سیکڑوں کو شہید کیا ہے سنائپرس نے رو رہے ہیں مسلمان ڈاکٹر بھی اور غیر مسلم ڈاکٹر بھی the bullets they have taken out from their heads اللہ اکبر کبیر کدھر ہے انسانیت یہ جاہل لوگ کر رہے ہیں یہ جاہل لوگوں کے حکم سے ہو رہے ہیں یہ illiterate لوگوں کے حکم سے ہو رہے ہیں دیکھ لیں جہالت اور کہاں جہالت تلاش کرنی ہے ہم نے اور آپ نے بہرحال وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكُ اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہد میں کوئی اس کا شریک نہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظُلْمُ اور کسی کمزوری کی وجہ سے اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے ہاں اللہ کے ولی ہیں اللہ کے اولیاء ہیں اللہ بھی ولی ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُوا مِنَ الظُلُمَاتِ الْنُّورِ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے دوست ہے ساتھی ہے پشپنا ہے ان کو گمرائی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے اور اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے اولیاء کی صفات بھی قرآن پاک میں آتی ہیں سورہ یونس میں آیت نمبر 62-63 میں الفاظ آئے ہیں اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَ عَلِهِمَ لَا هُمْ يَحَزَّنُونَ آگاہ ہو جاؤں جو اللہ کے اولیاء اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے کون ہیں الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے وَاَقْرَانُوا يَتَّقُونَ جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی آج یہ غلط تصور ہے کہ اولیاء اللہ کوئی سپر نیچرل قسم کی مخلوق ہے ایسا نہیں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے ولایت کا دروازہ کھلا ہے تم اللہ کے دوست بننا چاہتو ولایت کا دروازہ دوستی کا دروازہ کھلا ہے ہاں یہاں نکتہ کیا ہے یہاں تو مشرقین کے طرز عمل کی نفی ہے اللہ کی دوستی اگر ہے کسی سے تو کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں جیسے کہ میں نے ابتداہ میرس کیا ہمیں دوستی کی ضرورت ہوتی ہے بندہ دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے کوئی ہمارے کام آ جاتا ہے کبھی دوستوں کی جائز ناجائز غلط باتوں کو بھی ہم ہر بات کو بھی مان لیتے ہیں کہ کل میرے کام آ جائے گا میرا مسئلہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ کمزوری ہمارا مسئلہ ہے خالق کا نہیں ہماری دوستییں کبھی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں ہاں ایمان کی بنیاد پر وہ کیا بات ہے بے غرض دوستی وہ کیا بات ہے نور انعلا نور والی بات ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں لیکن اللہ کی دوستی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں البتہ اللہ کی دوستی ہے اللہ ولی ہے ایمان والوں کا اور اللہ کے ولی اللہ کے اولیاء کون ہیں ایمان لانے والے تقوی اختیار کرنے والے ایمان کے زیل میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی شامل اور تقوی میں بچنے کے مفہوم میں گناہوں سے بچنا شامل ولایت کیا ہے اللہ کے احکام پر عمل درامر اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کا اسوہ اس کا نمونہ امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہاں پانچوں اونگلیاں برابر نہیں ہوتی تو اللہ کے سارے اولیاء بھی برابر تو نہیں ہوں گے نا کوئی زیادہ بڑے درجے پر ہوگا کم درجے پر ہوگا زیادہ کوئی اور کم درجے پر ہوگا یہ بات اپنی جگہ پر بڑوں کا درجہ بڑا رہے گا انشاءاللہ لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہے اللہ کی دوستی کا دروازہ کھلا ہے ہم اللہ کے دوست بننا چاہیں ایمان اور تقوی کی شدی سورہ یونس کے الفاظ ہمارے سامنے رہیں اور ایمان کے نتیجے میں ایمان کی تقادو پر عمل اور تقوی کے نتیجے میں گناہوں سے بچنا یہ ولایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ تو اللہ کا ولی ہونا ایک بڑا بگڑا و تصور ہے کوئی آسمان پر اڑ کر دکھا دے کوئی پانی پر چل کر دکھا دے کوئی چار گھنٹے کے لیے سانس روک کر دکھا دے چھوٹے تھے ایسے جاہلانہ واقعات لوگوں نے جناب فلاں بزرگ تھے اپنی خال اتار کر انہیں دکھا دی دوبارہ پہن کر دکھا دی میں نے کہا بڑے جاہل قسم کے آدمی تو ان کو سطر اور ہجاب کے حکامات معلوم نہیں تھے شرم و حیاء کے حکامات معلوم نہیں تھے جسم کا ایک حصہ جس کو سطر کہتے ہیں ہر حال میں دھاپنا لازم ہوتا ہے تو سکول لائف کی میں بات کر رہا ہوں ایسی جاہلانہ باتیں معروف ہیں نہیں اللہ کا ورگ اس کے سر پر سینگ نہیں نکلیں گے وہ ہوا میں اڑھ کے نہیں دکھائے گا وہ سمندر پر چل کے نہیں دکھائے گا ہاں وہ امام الانبیاء کی سنت پیروی کر کے دکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر ذرا ایک سمجھنے کے لئے مثال چاہیے تو کسی صاحب علم نے کہا اس دور میں ایک بیوی کے ساتھ سنت رسول کے مطابق معاملہ کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے اب آپ اس سے مسکرابی لیجی کیونکہ میں نے دوسری تیسری نکاح کی بات نہیں کی ایک ہی بات کر رہا ہوں پتہ چل جائے انسان کو سنت کے مطابق بیوی کے ساتھ معاملہ کر کے دکھائے بندہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے تو یہ تصورِ ولایت اللہ کا سب سے بڑھ کر قرب کس کے لئے امام الانبیاء کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دروازہ بنو گیا اس وحضور کا رہے گا جاری قیامت تک کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھو اللہ کے احکامات پر عمل کرو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فیق کو کوشش کرو ولایت کا راستہ اللہ کی دوسری کا راستہ کھلا ہوئے لیکن نفی کس بات کی تھی کسی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بول بالا کرو توحید کا یہ پہلو بھی سامنے آگیا اللہ کی حمد و سنا کرو اور یہ توحید کا عملی تقاضہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللہ اکبر کی صدائیں اذان میں بلند ہو رہی الحمدللہ یہ پہلا تقاضہ ہے کلمہ پڑھ رہی ہے اللہ کو بڑا مانا لا الہ الا اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں بلکہ ٹھیک ہے اذان کی صدہ بلند ہو رہی ہم نمازوں میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بھی ایک تقاضہ ہے اس سے اگلی بات کیا ہے اللہ کو گھر میں بھی تو بڑا مانو یہ تھوڑی کہ شادی کا موقع ہے تو نفس کی تقاضے پور اوپر آگئے معاشرے کا چلن اوپر آگئے ہندوانہ رسومات اوپر آگئیں میت کا موقع آگئے تو کیا کریں جی اس کے بغیر گدارہ نہیں بدعات کا ایک تومار کھڑا ہو گیا مارکٹ میں کیا کریں جی اس کے بغیر تو گدارہ نہیں حرام کے بغیر گدارہ نہیں سوت کے بغیر گدارہ نہیں تو اللہ بڑا کدھر ہے پھر بھئی تم بڑے ہو گئے تمہاری سوچ بڑی ہو گئی تمہاری خواہش بڑی ہو گئی تمہارا اپنا چاہت کا معاملہ بڑا ہو گیا اور اس کا ایک بگڑا ہوا انداز کیا ہے میرا جسم میری مرضی جو میں چاہوں گا it's my twice it's my style it's my life یہ میں کہی تو مسئلہ تھا شیطان نے کیا کہا تھا میں اسی میں کو تو قرمان کرنا ہے تب ہی تو جنت ہے پھر تو اللہ کی بڑائی اس کے احکام پر عمل درامت کر کے اور پھر اجتماعی صدا پر یہ زمین اللہ کی ہے اس پر اللہ کے احکام کے نفاس کی محنت تو جد و جہد کرنا بارہاں وہ اللہ تعالیٰ کے تین فتوے ہم نے آپ کو سنائے استاد محترم ڈاکٹر اسراز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بقول یہ تین فتوے اللہ نے دی ہیں سورة المائدہ ایت فری فور فری فائی فری سیون مَلْ لَمْ يَحْكُمْ اِمَانْ زَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ مَلْ لَمْ يَحْكُمْ اِمَانْ زَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْظَالِمُونَ مَلْ لَمْ يَحْكُمْ اِمَانْ زَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر وہی تو ظالم وہی تو فاسق ہے یہ آج ہم بھولے میں یہ اسلام سے پڑھنے پڑھانے کے لئے تھوڑی آیا ہے یہ قرآن سے جمعے میں بیان کرنے کے لئے رمضان میں تلاوت کے لئے تھوڑی آیا یہ سب بھی ہوگا مگر اس کی باہر اقامت بھی ہوگی اس کا نفاظ بھی ہوگا صرف تلاوت کے لئے نہیں آیا اپنی اقامت کے لئے آیا اور یہ ملک خدادال اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کام کے لئے لیا تھا اور کدھر ہے اللہ کا دین اے خاصہ اے خاصانے رسول وقت نے دعا ہے امت پہ تیری آکی عجب وقت تو پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس واج غریب غربہ ہے یہ موضوع مستقل بیان کرتے ہیں لیکن توحید کا تقادہ ہے یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہب مردان تم نے بھی اللہ اگر کہا سبحان اللہ کی تسبیح پڑی گھر چلے گئے تو یہ تو نباتات نے بھی کر لیا پودوں نے بھی کر لیا ہر شہ اللہ کی تسبیح کر رہی فرشتے بھی کر رہے تھے کمال کی کیا بات ہے اس میں نہ نہ تم اشرف المخلوقات ہو پھر تم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہو تمہیں تو محمد مصطفیٰ کے مشن کیلئے کھڑا کیا گیا اور محمد مصطفیٰ نے اسے نماز میں تکبیر کہہ کے نہیں دکھائی محمد مصطفیٰ نے دعوت کا کام بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت بھی فرمائی ہیں اور تلوار بھی اٹھائی ہیں اپنا خون اثر بھی راہ خدا میں پیش کیا اپنے صحامہ کی جانے راہ خدا میں پیش کی ہیں تب قرآن کہتا ہے جَاَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُقَا حق آگے اور باطل مٹ گئے بے شک باطل حی مٹنے کے لئے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا جناب تکبیر ہو گئی ادان ہو گئی جناب اللہ کی بڑائی کی تقادے پور ہو گئے دس اس نوٹ اسلام ہم اپنے آپ کو جہاں وہ تسلی دیتے رہے ہیں یہ اسلام تھوڑی ہے بھائی فقط اتنے نہیں ہے اسلام اسلام اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اپنا نفاظ چاہتا ہے یہ موضوعات بار بار آئے اب آئیے جناب چھبیسویں آئینی ترمیم زاری باتیں اتنے دن تو اس پر لگے تو پانچ مہنوں میں کیا بات کروں گا آپ کے سامنے وہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس پر جو لیگل آسپیکٹ ہے جو آئین کی ماہرین ہیں قانون کے ماہرین ہیں وہ بات کر بھی رہیں اور مزید باتیں بھی آئیں گے اب ایک بات یہ اڑتی اڑتی بارکٹ میں آگئی ہے کہ کوئی بہت بڑے بلنڈر اس میں ہو گئے اور چھبیسویں کے بعد ستائیسویں ترمیم بھی لانی پڑے گی یہ بھی آپ حضرات میں سنا ہوگا ماہرین کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا میری فکر مندی یہ ہے کہ جس انداز سے اس کو کیا گیا اب لوگ رو رہے ہیں سینٹ کے میمبران میں سے بعض لوگ قومی اسیمبلی کے میمبران میں سے بعض لوگ ہمارے گھر کی خواتین کو اٹھا لیا گیا ہمارے بچوں کو اٹھا لیا گیا وہ میڈیا پر آ کر رو رہے ہیں ایسا کیا ہو گیا بھائی پھر بڑی تیزی دکھائے گئے پچیس سے پہلے پہلے کچھ کرنے کا مسئلہ تھا یہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں اس بارے میں پھر ایک کنسینسز قائم کرنے کی کوشش کی گئی اس میں بڑی تحسین کی باتیں بھی لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے یہ ادارے عدلیہ ہو مقننہ ہو پارلیمنٹ کے لوگ ہو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو ایک سیڈی سے بات ہے کہ ان سب کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اپنے دیرے کار میں رہنا چاہیے سیاست دانوں ہو کہ ایک گروہ اپنے انتقامی جذبات کے لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا ہے ان کا کندہ استعمال کرتا ہے وہاں سے طاقت ملتی ہے تو اپنے انتقامی جذبات پورے کرتا ہے دوسرے والوں کو بعد میں موقع ملتا ہے وہ اپنی بچت کے لیے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں پھر وہ اپنے انتقامی جذبات پورے کرتے ہیں تو یہ تو انتقامی کاروائیاں چلنے ہیں کل کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا آج کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے کل کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے گا کل کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کندے پر آیا تھا آج کوئی یہی میزیکل چیلشر ہے ہمارے اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ستائیسی ترمیم کی ضرورت پیش آئے جائے گی اس کا مطلب ہے ہوش و حواس میں پرسکون انداز میں ہاں روٹین کے معاملات میں کوئی ڈسکشن ہو اور پھر ہی کوئی بڑے فیصلے کیے جائیں یہ کچھ نہیں ہے آج میری نیڈ کیا ہے اگلا جائے بھاڑ میں ملکہ ہو ستیہ ناس تو ہوتا رہے میرے مفادات جہاں وہ سیف ہو جائیں اور میں اپنے انتقام کے جذبات پورے کرلوں یہ آج والے نہیں سب کی میں بات کر رہا ہوں تو جب ہر عدلیہ بھی کبھی عدلیہ آج ہماری دنیا میں رینکنگ میں کہا جا رہا ہے ایک سو تیسوے نمبر پر ہے اب پتہ نہیں اور کیا بیڑا غرق ہوگا تو مسئلہ ہے کہ اپنی اپنے حدوث سے نکل کر اور پھر انتقامی جذبات کا معاملہ وقتی قسم کے مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ کھلوار کا معاملہ چل رہا ہے باقی انشاءاللہ تفسر وہ آئینی ماہرین اور جو ہمارے قانون کے جاننے والے ہیں ان کی طرف سے بات آ جائیں گی ایک بات آئی ہے جناب کہ یہ بہرحال جمہوری ملک ہے تو اسی انداز سے چیزیں آگے چلیں گے تو ہم یاد دلانا چاہیں گے اس ملک کا جو آفیشل نام ہے وہ اسلامی جمہوری ہے پاکستان ہے تو کوئی اسلامی بھی ہے کے نہیں اور کوئی اسلامی بھی اس کو ہونا چاہیے کے نہیں اور اس کو اسلامی بنانے کیلئے بھی کوئی سٹیگل کو جد و جہد کو محنت ہونی چاہیے کے نہیں یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ایسا میں برسوں سے جملے ارس کر رہا ہوں اللہ کے دین یتیم ہے لوارس ہے سوتیلہ ہے کیا ہے آخر اس کے لئے دھرنے دینے والے کبھی کھڑے نہیں ہوتے اپنے قائدین کے لئے جانے دینے والے کبھی کھڑے نہیں ہوتے اور پارلیمنٹ کی بینچز پر بیٹھ کے دنیا جہاں کی باتیں کرنے والے اکثر وہاں دین کی بات نہیں ہو رہی دین ترجیحات میں نہیں اب وہ جناب بات آئی ہے کہ اسلامی کچھ ٹچ اس میں ہوا ہے جیسے کہ وہ جناب یکم جنوری دوہدار اٹھائیس ختم ہو جانا چاہیے سوت اور ایک آئی ہے بات کہ وہ جو فیڈل شریعت کورٹ کا ایک ڈیسیشن آتا ہے جو ہم بات کرتے رہے اور سپریم کورٹ میں جاتا ہے اس کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں تو ایک بات آئی ہے کہ بس ایک سال کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے ورنہ وہ نافذ عمل ہو جائے گا اللہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو خارج کر دے تو اپشن تو ہے نا سپریم کورٹ کے پاس کھیلنے کا کھیلوار کرنے کا جو ہو رہے اور ایک ٹچ اس میں آیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل کی جو ریپورٹس ہیں وہ ویدین ائیر غالباً اس طرح کی کوئی بات ہے کہ وہ پریزنٹ کر دی جائیں پارلیمنٹ کے اندر وہ تو میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا یہ پارلیمنٹ کی ممبر کی ڈیسک بڑی ہوتی ہے یہ رکھ دی گئی آگے سے کوئی کھڑا ہوتا ہے جی پریزنٹڈ جی پریزنٹڈ چپٹر کلوس واقعی اسلامی نظریاتی کانسل میں بڑے جائیت علماء میں خود ریپورٹس پڑھ ڈا ہوں آج کل الحمدلہ ہور میں ہمارے مرکز میں موجود ہیں اور بڑا زبردست کام ہوا ہے مگر ایک بات پر بھی پارلیمنٹ میں ڈسکشن نہیں یہ سارا کھلوار مزاق ہے رہی وہ بات جناب کہ یکم جنوری دوہدار اٹھائیس اس پر تحسین کے کلمہ اگر صرف لکھوا دینے کم کامیابی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی حلوہ کھالے مٹھائی کھالے ایک الگ بات ہے تو لکھاوا تو میری پیدائیس سے پہلے وہاں پر بھائی میری پیدائیس سے پہلے میری چہتر کی پیدائیس ہے تیہتر کے آئین میں لکھاوا ہے کہ حکومت جل از جل ربا کا خاتمہ کرے تو جل کا مطلب کیا ہوتا ہے میں پچاس سال کو ہو گیا ہوں آج آئین اکامن سال کا ہوا چاہتا ہے جلد کا اور کیا مطلب ہے اور اگلی بار ٹیکنیکل ہے جو ٹیکنیکل حضرات نے بیان کی یہ جہاں لکھا گیا ہے نا جناب یکم جنوری دوہدار اٹھائیس وہ ہیں پرنسپلز اور پولیسیز یہ پرنسپلز ہیں پولیسی کے لئے کچھ اچھی خوبصورت سی باتیں ہیں اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی قانونی چارہ گوئی نہیں ہو سکتی اس پر کوئی عمل نہ کرے یہ بات بھی آ چکی میڈیا پر اچھے انداز سے آئی ہے کہ اس میں کوئی خاما خاکا لولی پاپ میں دیا گیا ٹچ دیا گیا اسلام میں تاکہ ان کو بھی منالو ان کو بھی منالو اور ایک مرغوبہ بنا کہ اس کو پاس کروالو اس کا نتیجہ ستائیسی ترمیم بھی آگے سر پر کھڑی عجیب مرغوبے ہیں اللہ تعالی ہدایت دے اس مل پر اللہ تعالی رحم فرمائے ہمارے حال پر ہمارے کرتودوں کے نتائج جمبر مسلط ہے سی نی سی بات یہ ہے لیکن یہ مرغوبات ہیں سارے کے سارے ٹچ دیئے گئے ہیں ترجیحات میں اگر اور اسلام نے کیسے سود کو منع کیا ہے اسلامی آقام کا پورے چپٹر موجود آئین کی اندر موجود ہے ہے خود سبحان اللہ آرٹیکل تھرڈی میں لکھاوا ہے اسلامی آقام پر عمل کرنے کے مواقع حکومت فرام کرے ہیں لکھاوا ہے سبحان اللہ that cannot be challenge in a court لکھاوا خصورت برکت کے لیے بس تو یہ برکت کے لیے آگیا دو ادار اٹھائیس منع جل از جل خاتمہ تو تہتر کے آئین میں لکھاوا ہے کیا اس میں فرق پڑ گیا اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اللہ تعالی دین کے ساتھ ہمیں مخلص فرمائے آخری بات وہ فلسطین کے بھائیوں کے لیے کہا جا رہے ہیں کہ ایک ایک بچہ وہ یحیس السنوار اس کی چھڑی وہ جو آخری وقت انہوں نے استعمال کی ہے ایک ایک بچہ کھڑا ہو گیا ہے اور ان کے ہاں شہادت رکھ نہیں رہی ہیں اور وہ ہمیں میسج بار بار دے رہے ہیں حماس کے ساتھ یہ کہہ خدا رب بات کرو اچھی ایک تجویز آئی تھی جماعت اسلامی کے امیر حافظ عیم ورحمان صاحب کے طرح سے حکمرانوں کے سامنے بیٹھ کر کی کہ بھائی اس پاکستان کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے کوئی امت مسلمہ کے ممالک سربراہان کا پر بھی ان کے مدد کرنا ہے او آئی سی کے چارٹر میں شامل ہے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے وہ کامیاب ہو رہے ہیں خدا کے قسم ہم بول تو سکتے ہیں ہمیں بولنا تو چاہیے ہم آواز تو بلن کر سکتے ہیں آواز بلن کرنا چاہیے اور جن کے پاس اختیار اختیار ہے ہم ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو اندرم کرے اور اللہ انہیں توفیدے کے مظلوموں کے لئے وہ اب باتیں نہ کریں عملین اخدامات کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین